لوگ آنے کے بعد شہرت پاتے ہیں آپ کا بیٹا ڈاکٹریٹ کی ڈگری پا گیا تب سے لوگ اسے کہنے لگے یہ ڈاکٹر ہو گیا ہے آپ کا بیٹا جج بن گیا تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ جر صاحب ہو گیا ہے آپ کا بیٹا ایڈوکٹ بن گیا تو لوگ کہتے ہیں یہ ایڈوکٹ ہے وکیل صاحب ہے یعنی جب وہ تعلیم حاصل کرتا ہے ڈگری پا لیتا ہے تب اسے کہتے ہیں یہ ڈاکٹر صاحب ہیں یہ انجینئر صاحب ہیں یہ ایڈوکیٹ ہیں یہ چیف جیسٹس ہیں یہ پیر صحابہ ہیں یہ خطیب صحابہ ہیں یہ عالم صحابہ ہیں یہ شاعر صحابہ ہیں یہ نقیب صحابہ ہیں وغیرہ وغیرہ لیکن حضور کے صدقے میں مخدوم کائنات کے صدقے میں اہلِ بیعت کے صدقے میں صحابہ کے صدقے میں زمین پر کیسی بھی شخصیت آئی ہے جو آنے سے پہلے دھوک مچا رہی ہے جس کا نام عبدالقادر جیلالہ جس کا نام جس کا نام عبدالقادر اب مفہوم کیا بنا کہ آئے نہیں ہیں دھوم مچی کیا مفہوم بنا آئے نہیں ہیں بولے بولے آئے نہیں ہیں اوچھی بولے آئے نہیں ہیں لوگ آنے کے بعد دھوم مچاتے ہیں غوثی آزم آنے سے پہلے دھوم مچائے ہوئے آنے سے پہلے دھوم مچائے ہوئے کیسے ایک بات یاد اتنے کی سرکارِ غوثی آزم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی مخدومِ کائنات کے بڑے بیٹے امامِ حسن کی اولاد میں سے ہیں کیا سمجھے بھائے حضور غوثی آزم امامِ حسن کی اولاد میں سے ہیں اور غریب نواز امامِ حسین کی اولاد میں سے ہیں یعنی غوثی آزم حسنی ہیں اور غریب نواز اوچھی بولے اوچھی بولے آپ کو معلوم ہے آپ جب بولتے نہیں تو ڈر لگتا ہے کہیں مجھ سے کوئی خطا نہ ہوتا ہے بولتے رہے ہیں تو غوثی آزم یہ امامِ حسن کی اولاد ہیں ان کے بیٹے تھے حسن موسنہ عبداللہ محیز موسیٰ الجون اس کے بعد جو نسل مبارک چلی نا وہ پھر شیخ عبداللہ سومعی تک پہنچی جو غوث پاک کے والد تھے ان کے بیٹے شیخ عبدالقادر جیلان تو غوثی آزم امامِ حسن کی اولاد میں سے ہیں اور غریب نواز امامِ حسن کی اولاد میں سے ہیں سنیں آپ ایک دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کچھ باتیں اس میں عالمِ روحانیت کی ہیں جو بزرگوں کی علمِ سینہ کی مجلس کی ہیں جو کبھی کبھی کتابوں میں شاید نہ ملے لیکن بزرگوں کے تذکرے کی مجالس میں یہ باتیں سنی گئی ہیں سنیں آپ بڑے عدب سے آقاِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی مخدمہ فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے 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 سامنے چھ سار سال کے امامِ حسن اور ان سے کب عمر کے امامِ حسین بیٹھے ہوئے تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امامِ حسن کو بلائیا ان سے پیار کیا ان کے ہونٹوں کو چوما ان کی پیشانی کو چوما ان کی ظلفوں کو سنگھا اور انسے حسین کے مقابلے میں حسن سے زیادہ محبت کر رہا ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں میری بیٹی فاطمہ میں حسن کی پیشانی میں ایک نور دیکھ رہا ہوں جب یہ نور پیدا ہوگا تو اس سے میرا دین بہت پھلے پھولے گا دنیا اسی نور کو عبدالقادر جی لانے کہتے ہیں ہاتھوں کو اڑھا کے بولو آپ یعنی آئے نہیں ہیں دھوم بچیے بولو بولو آئے نہیں ہیں لوگ آنے کے بعد دھوم مچاتے ہیں غوث آزم آنے سے پہلے آئے نہیں ہیں دھوم مچیے دوسری بات دیکھیں میرے آقا مولا علی کرم اللہ جھول کریم نے اپنا ایک جببہ شریف یا اپنا ایک مسلح شریف اپنا ایک جببہ شریف یا اپنا مسلح شریف اپنے بیٹے امام حسن کو دیا کس کو ہنچی آواز بولے بھئی امام حسن کو دیا امام حسن کو دینے کے بعد تو امام حسن فرماتے ابو یہ کیا تبرک میرے لیے تو فرماتے مولا علی نا 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 اس کو اپنے بھائی حسین کو دے دینا تو امام حسن کہتے ہیں کیا حسین کے لیے تو کہتے ہیں نا حسین سے کہنا اپنے بیٹے امام زین العبدین کو دے دے گا تو کیا یہ زین العبدین کے لیے نا زین العبدین سے بولنا اپنے بیٹے امام باقر کو دے دے گا تو کیا امام باقر کے لیے نا باقر سے بولنا اپنے بیٹے امام جعفر سادق کو دے دے گا تو امام حسن فرماتے ابو یہ تبرک کب تک آگے بڑھتا رہے گا سرکار مولا علی فرماتے ہیں جب تک جیلان میں میرا عبدالقادر نہ پیدا ہو جائے آئے نہیں ہیں بولے 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 آئے نہیں ہیں جو بغدائی شریف جانا چاہتا ہو زور سے بولے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے آئے نہیں ہیں ماشاءاللہ آئے نہیں ہیں مزدروں کے آنے کے اعلانات اشاءاللہ ہوتے رہے گا ٹھیک ہے الحمدللہ بڑی خوشی کی بات اشاءاللہ اعلان ہو جائے گا سارے مشایخ اور سارے شورہ اکرام خطبہ اکرام بالخصوص سرکار مولگرام شریف کے خدم کی دو برکتیں ملنی ہی تھی سنیں آپ بہت بار کی باتیں کریں آئے نہیں ہیں بولے بولے آئے نہیں ہیں دھوک مچی ہے سبحان اللہ فرماتے ہیں جب تک جیلان میں میرا عبدالقادر نہ پیدا سبحان اللہ جیلان ایران میں ایران بڑا مقدس ملک ہے میں ایران دو مٹھبے گیا ہوں بیٹھ جائے بیٹھ جائے بیٹھ جائے عمر گزری ہے اس درست کی سیعہی جب خواست پاک کی باتیں کرو تو کوئی اپنی بات نہ کرنا ٹھیک ہے آپ بیٹھ جائیں مجھے زیادہ تک جلسوں کیوں ہوتی ہے میں کسی مجلس کو بھی متاثر ہوتے بھی نہیں دیکھنا چاہئے جب بعد خواست پاک کی ہو تو پھر کسی کی نہیں ہو خواست پاک کے لادلے تو آئیں گے آئیں گے بلگرام شریف کا فیض تو آئے گا آئے گا جب بلگرام گائے گا تو پھر بغداد کبھی آئے گا سبحان اللہ بعد خواست پاک کیے جیلان ایران میں بڑا پیارا ملک ہے میں دو مٹھبے ایران گیا ہوں اسی ایران میں ایک شہر کا نام ہے بستام جہاں سرکارِ بائیزید بستامی آ رہا ہے سوان اللہ اسی ایران میں ایک شہر کا نام ہے خیرقان جہاں شیخ ابو الحصر خیرقانی آ رہا ہے اسی ایران میں ایک شہر کا نام ہے سنجر جہاں ہندوستان کے بادشاہ غریب نواز پیدا ہو اجمیر گئے ہو ہاں ہاتھوں کو اٹھا کے بتاؤ گئے ہو نا ماشاءاللہ محبت سے بولے سبحان اللہ یار اجمیر کا نام لو طلب جانا چاہیے ہندوستان کی آزادی کے موقع پر لوگوں نے ممبئی کے مقدوم ماہم شریف کی دربار کے سامنے بزرگ تھے ان کا نام تو قربان علی شاہ ان سے لوگوں نے کہا کہ پاکستان کا بٹوارہ ہو رہا ہے دوستان کا لوگ پاکستان چلنا ہے آپ بھی چلو تو قربان علی شاہ صاحب رونے لگے بولے چلنے کو تو میں چل سکتا ہوں لیکن غریب نواز کا دربار چھوڑ جائے گا کتی بڑی شان ہے ایران میں ایک شہر کا نام ہے سنجر اسی شہر میں غریب نواز پیدا ہو اسی ملک ایران میں ایک شہر کا نام ہے اسفہان جہاں ممبئی شہر کے وزیر مالیت مقدوم بہاو دین شاہ اسفہانی پیدا ہے اسی ملک ایران میں ایک شہر کا نام ہے سمنان جہاں سرکار مقدوم اشرب جہانگیر سمنانی پیدا ہے محمد سے بولے محمد سے بولے سبان اللہ اسی ملک ایران میں ایک شہر کا نام ہے مشہد جہاں بارہ امام میں ایک امام امام علی رضا آرام کر رہا ہے اسی ایران میں تہران کے قریب ایک پہاڑی پر امام زیندالابدین کی ماں مخدومہ شہر بانو آرہا خوش ہو جاؤ کہ اسی ایران میں وہ شہر جیلان بھی ہے جہاں غوث عاظم سرکار پیدا ہو محبت سے بولو سبان اللہ سمجھو رکھیں گے بات ختم کروں گا انشاءاللہ آئے نہیں ہیں ہاتھوں کو ڈھاکیں بولو آئے نہیں ہیں پہلے سمجھ لو غوث عاظم کون ہے تاکہ آپ کا دل غوث پاک کی طرف مائلو غوث پاک کا کرم آپ کو اپنے انڈر میں لے سبحان اللہ یہ شہر جیلان ہیں سرکاریں ایک بات اور یاد کر لیں صوفیاء اکرام کہتے ہیں بارہ امام ہیں کتنے؟ زور سے بولیں بارہ امام ہیں جن میں تین میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دفعیل میں سرکار مولا علی ان کے بڑے بیٹے امام حسن ان کے بھائی امام حسین ان کے بیٹے امام زیندالابدین امام باقر امام جعفر سادیت امام موسیٰ قاظم امام مدی رضا امام جببات تقی امام مدی نقی امام حسن اسکری اور امام علی نقی بعدہو امام مہدی اللہ کا شکر ہے میں نے بارہ اماموں کی مزار پر حادری دیئے کچھ مدینہ شریف میں کچھ کازمین میں کچھ سامرہ تکریت موسم اور کچھ کازمین میں اور کچھ نجف اشرف میں کربلا میں ایران میں لیٹے ہوئے اور ایک نہیں کئی کی مرتبے حادریات میری دعا ہے کہ جتنے لوگ اس محفیلیں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ سب کو بارہ امام کی بارگاہ کی حادری کی توفیق اطاف فرمائے آمین کہہ دیں بارہ امام ہیں مولا علی حسن حسین کو چھوڑ کے بعد میں نو بچتے ہیں لیکن عجیب بات ہے رب کی مرضی ہے ساری اولادیں امام حسین کی ہیں جتنے امام ہیں بعد میں سب امام حسین کے ہیں امام حسن ان کے بڑے بھائی ہیں اپنے چہرے کو پر اٹھایا لوہ محفوظ جو تقدیل لکھی جانے والی تختی کو دیکھا تو کہتے ہیں کہ میرے مولا میں حسین کا بڑا بھائی ہوں میری اولاد میں کوئی امام نہیں ہے اور میرے بیٹے حسین کی اولاد میں سب کے سب امام ہیں میں بڑا ہوں میری اولادوں کو بھی امام ہونا چاہیے مبر بقیہ تیری مرضی ہے جبکہ یہ حسن کے گھر کے نوکر بھی میرے لئے امام ہیں فرماتے ہیں میرے مولا میرا کوئی بیٹا امام نہیں ہے آواز آئی سن میرے حبیب کے لاد لے یہ صحیح ہے کہ حسین کی ساری اولادیں امام ہیں تیرا کوئی بیٹا امام نہیں ہے لیکن تیری اولاد میں ایک تیرا بیٹا پیدا ہوگا نو اماموں کی خوبیاں سمٹ کر اس کے اندر سمجھ آئیں گے دنیا اسی کو عبدالقادر جیلانی کہیں گے پھر سے ہاتھوں کو اٹھا کے بولو آئے نہیں ہیں زور سے بولو آئے نہیں ہیں دھوم مچئے سٹکن لاشٹ باگ باتیں تو بری لمبی کر سکتا ہوں آپ کو چھوڑوں گا نہیں دولہ دولہ کے غوث پاک کی باتیں سنیں گے سمجھے درواز بھر جائیں گے تو گھر کے تک پیچھا کروں گا ہی شاید جب تک آپ کے دل میں بغداد جانے کی تڑپ نہیں پیدا ہو جائے گے کسی کو چھوڑوں گا نہیں دعا کرو اللہ تعالی اس محفیل میں بیٹھنے والوں کو زندگی میں ایک مطبے غوث پاک کا روزہ دکھا تھا اب کی میں کئی سال کے بعد بغداد شریف نہیں جا پایا گیارہوی شریف میں کئی سال کے بعد ہر اسرائیل بھائی نہیں جا پایا رب کی مرضی تھی لاغ ڈاؤن تھا سوچتا تھا کہ قید سرکار کی سیرت نہیں کی جا سکتی صرف الفاظ سے مدحب نہیں کی جا سکتی وہ اگر در پہ بلالیں تو کرم ہے ورنہ نہ بلائیں تو شکایت نہیں کی جا اگر بغداد نہیں گیا تو کیا ہوا آپ جیسے عاشقوں کو دیکھ کر کے بغداد والے کی بات تو کر رہا ہوں گا سبادر بہت شکریہ جب تھوڑی سی بات غوث پاک کی ہو تو دل لکھایا کریں جسے آپ لوگ اپنے باتیں کرتے ہیں یہ کرو وہ کرو سنو آپ غوث پاک کی قور بات سنیں اجازت ہے پھر سے بولے ہاتھوں کو اٹھا کے آئے نہیں ہیں زور سے بولو آئے نہیں ہیں دو مچیے سبحان اللہ دیکھئے شیخ ابو محمد ہے ان سے کسی نے پوچھا کہ شیخ ابو محمد آپ نے کبھی خاجہ خضر سے ملاقات کی ہے خاجہ خضر سے ملاقات کی ہے تو شیخ ابو محمد کہتے ہیں ہاں میں نے ملاقات کی ہے تو کہتے ہیں کہ خاجہ خضر سے کچھ بات کی ہے بولے ہاں بولے میں نے خاجہ خضر سے کہا اے خاجہ خضر یہ کون معلوم ہے یہ اولیاء کی گائیڈنگ کرتے ہیں یعنی گرسہائے گن کے کتب کو اٹھا کے فرق آباد رکھ دینا وہاں کے مرضوک کو اٹھا کر کے قنوش کر دینا وہاں کے اوتاد کو اٹھا کے کانپنٹ ٹرانسفر کر دینا وہاں کے ابرار کو لخنو بھیج دینا لخنو کے عبدال کو صبح شہر بستی بھیج دینا وہاں کے غوث کو منتقل کرنا بریلی وہاں کے کتب کو ٹرانسفر کرنا پیلی بھیج ایسے ہی خاجہ خضر کا کام ہے اولیاء کی گائیڈنگ کرتے ہیں اللہ کے حکمے سے تو شیخ ابو محمد نے کہا اے خاجہ خضر یہ بتاؤ کہ بڑے بڑے اولیاء اکرام کو تم نے دیکھا ہے کبھی کوئی ایسا بھی ولی ملا جس نے تجھے حیرت میں ڈال لیا ہو جس نے تجھے حیرت میں ڈال لیا ہو تو خاجہ خضر کہتے ہیں کہ سب کو تو میں نے حیرت میں ڈالا ہے لیکن ایک نے مجھے حیرت میں ڈالا ہے اگر سمجھ گئے ہیں ہوشیار لوگ ہیں تو ذرا محبت سے کہہ دیں سباہ اللہ اشارہ سمجھیں آپ اشارہ سمجھیں خاجہ خضر کہتے ہیں ہاں ایک نے مجھے حیرت میں ڈالا ہے تو شیخ ابو محمد کہتے ہیں وہ کون تھا جس نے تجھے حیرت میں ڈالا ہے تو خاجہ خضر کہتے ہیں میں عالم ناسود یہ دنیا عالم ناسود ہے اس کے بعد عالم لاہود عالم جبروت عالم ملکوت عالمِ ہاہوت ہے تو خاجہ خدر کہتے ہیں میں اس زمین سے اڑا جہاں سے زمین کا سرکل ختم ہوتا ہے اس کے بعد کچھ جزیرے ہیں کچھ ٹاپو ہے کچھ آئیس لینڈ ہے کچھ پتریلی وادیاں ہیں کچھ چھرنے ہیں کچھ پیڑ پودے ہیں پھر اس کے بعد پانی ہی پانی ہے میں اوپر اڑتا ہوا جا رہا تھا ایک جزیرے کے آخری ٹاپو پر جزیرے پر میں نے دیکھا ایک آدمی شال اڑھے ہوئے لیٹا ہوا تھا جہاں کوئی آدم زاد نہیں پہنچ سکتا جہاں کوئی انسان نہیں پہنچ سکتا وہاں پر ایک آدمی شال اڑھے ہوئے لیٹا ہوا تھا وہ کہتے ہیں میں سمجھ گیا یہ کوئی اللہ کا ولی ہی ہو سکتا ہے خاجہ خدر کہتے ہیں میں اوپر سے نیچی آ گیا میں اس کے پاس آیا میں نے کہاں او اللہ کے بندے اٹھ محنت کر محنت کر اللہ کو رازی کر لے اپنا لیبل بڑھا لے اپنا اسٹیٹس بلند کر لے اپنے میار کو بلند کر لے اگر تم صالحین میں سے ہے تو متقیم میں شامل ہو جا اگر تم متقیم میں شامل ہو چکا ہے تو اللہ کا ولی بن جا اور اگر اللہ کا ولی بن چکا ہے تو تجلیے رب دے کے یا تم مرزوب بن جا یا سالک بن جا اور اگر سالک بن گیا ہے تو ابراروں اعتادوں ابرار کی منزل میں نکل جا کہتے ہیں جیسے میں نے اس سے کہا اٹھ اٹھ خدا کی بارگاہ سے آواز آئی اے خدر سبل کے سبل کے اے خدر سبل کے سبل کے سبل کے تو خاجہ خدر کہتے ہیں کہ میرے مولا یہ کون ہے تو آواز آئی اب جتنے پڑھے لکھے لوگ عاشق غوث پاک کے بیٹھے ہوئے ہیں اب ان کا امتحان ہے خاجہ خدر کہتے ہیں میں نے کہا میرے مولا یہ جو لیٹا ہوا ہے شوالوڑ کے یہ کون ہے تو خجہ کی بارگاہ سے آواز آئی اے خدر سن تو جس سے محبت کرتا ہے وہ میں ہوں اور میں جس سے محبت کرتا ہوں یہ وہ ہے اس کا نام عبدالقادر جی لانی ہے آئے نہیں ہیں اب ایک آدمی غوث آزم کی محبت میں ذرا ایک نعرہ بلند کرے کھڑے ہو کر کے تمہیں بھائی اتھاری اسرائیل صاحب کبلہ کے اس مبارک فیرست کو آپ کے حوالے کے روح مبارک ہے ماشاءاللہ ہاتھوں کو اڑا کے جواب دیجئے بھائی ہاتھوں کو اڑا کے جواب دیجئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت بہت مبارک ہو نعرہ میں لگاتا ہوں اپنے بھائی کی طرف سے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فیضان سرکار غوث العظم عظمت سرکار غوث العظم عاشقان سرکار غوث العظم دیوانگان سرکار غوث العظم ساکنان شہر بغداش شریف فیضان مشایخ بغداش شریف عظمت بابو الشیخ یہ غوث پاک کے محلے کا نام ہے کیا نام ہے بابو الشیخ یاد رکھی گا انشاءاللہ اگر کہو تو چکے سے ایک شیر پڑ دوں پڑ دوں پیسہ بولے لگا کہ کھانا نہیں کھایا یا تو زیادہ کھا لیا ایک نہیں ماشاءاللہ ایک ایک شخص کو میں پہچانتا ہوں ایک ایک شخص کو پہچانتا ہوں اب سنیں مصال امبت ماشاءاللہ میں ایک شیر پڑتا ہوں بھائی آپ کی طرف سے پڑتا ہوں دیکھیں آپ ذرا پھر سے کہہ دیں سبحان اللہ ترقی ہے یہاں ہر شئے پسد رفتار چلتی ہے بہت زیادہ ہنگامہ نہیں آپ کر سکتے لیکن آپ بول سکتے ہیں سبحان اللہ ترقی ہے یہاں ہر شئے پسد رفتار چلتی ہے جہاز اڑتے ہیں سڑکوں پر چمک کی کار چلتی ہے ترقی ہے یہاں ہر شئے بسد رفتار چلتی ہے جہاز اڑتے ہیں سڑکوں پر چمک کی کار چلتی ہے اور زمانہ محوے حیرت ہے فقیروں کی سواری پر یہ جس دیوار پر بیٹھے وہی دیوار چلتی ہے زمانہ محوے حیرت ہے فقیروں کی سواری پر یہ جس دیوار پر بیٹھے ہیں بولے 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 آپ بہت بہت شکریہ اتنی محبت سے آپ سنے ہیں دو تین لوگ جو کھڑے وہ بیٹھ جائیں ماشاءاللہ بیٹھ جائیں بڑا پیارا مجموع ہے ایک اور شیر پڑھتا ہوں ترہاں غوث اعظم کی محبت میں ہاتھوں کو اڑا کے بولنے ہیں سبحان اللہ اور اوچھی آواز میں اوچھی آواز میں ترقی ہے یہاں ہرشے بسد رفتار چلتی ہے جہاد اڑتے ہیں سڑکوں پر چمکتی کار چلتی ہے زمانہ محوے حیرت ہے فقیروں کی سواری پر یہ جس دیوار پر بیٹھے ہیں وہی دیوار چلتی ہے اور وہاں پر شیر بکری پیتے ہیں ایک گھاٹ پر پانی جہاں غوثل ورا سرکار کی سرکار چلتی ہے وہاں پر شیر بکری پیتے ہیں گھاٹ پر پانی جہاں غوثل ورا سرکار کی سرکار چلتی ہے ایک نعرہ پھر غوث آدم کی محبت میں لگائیں اور بغداد جانے والوں اگر آپ اپنی آواز کو بلم کرو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن سرکار غوثل آدم آشکان سرکار غوثل آدم کردار سرکار غوثل آدم شاعر اسلام جناب محترم قاری اسرائیل بھائی سے پہلے میں سنا خان رسول محترم حافظ و قاری سلمان رضا صاحب قبلہ سے گزارش کروں گا وہ تشریف لائیں اور خوبصورت ناز سے آج آپ کی محفیل میں بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے ہیں پھر کے گلی گلی تبا تھوکر سب کی کھائے کیوں اللہ 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 پھر کے گلی گلی تبا تھوکر سب کی کھائے کیوں پھر کے گلی گلی تبا تھوکر سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں شیر ملاحظہ فرمائے جان ہے عشق مصطفی روز فضو کرے خدا جان ہے عشق مصطفی روز فضو کرے خدا جس کو دید کا مزا نازے دبا اٹھائے کیوں جس کو دید کا مزا نازے دبا اٹھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں اب تو نہ روک اے غلی اللہ 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 اب تو نہ روک اے غلی عادتیں سگ بھی گل گئیں میرے کریم پہلے ہی لکمہ در کھلائے کیوں اللہ 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 میرے کریم پہلے ہی لکمہ در کھلائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے واہ لکمہ درود پاک اللہ سیدنا محمد محمد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ شرک کے چند آشار حاضر کرنا ہوں ملاحظہ فرمائیں دل دھڑکنے پہ دل دھڑکنے پہ مدینے کا خیال آتا ہے محبت کے ساتھ گولیں سبحان اللہ دل دھڑکنے پہ مدینے کا خیال آتا ہے دل دھڑکنے پہ مدینے کا خیال آتا ہے دل دھڑکنے پہ دل دھڑکنے پہ مدینے کا خیال آتا ہے مجھ کو مٹینے سے لگینے کا خیال آتا ہے مجھ کو مٹینے سے لگینے کا خیال آتا ہے مجھ کو مٹینے سے لگینے کا خیال آتا ہے دل دھڑکنے شیر ملاحظہ فرمائیں ماشاءاللہ پڑھتا ہوں پڑھتا ہوں سیعلا کام میں برکت کے لیے محبت کے ساتھ بولیں سبحان اللہ کام میں برکت کے لیے پڑھتا ہوں سیعلا کام میں برکت کے لیے پڑھتا ہوں سیعلا کام میں برکت کے لیے چھت پہ جانا ہو چھت پہ جانا ہو تو زینے کا خیال آتا ہے چھت پہ جانا ہو تو زینے کا خیال آتا ہے جلدھڑ کے لیے پہ مدینے کا خیال آتا ہے آپ لوگ کھڑے ہو جائے ہیں کھڑے ہو جائے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ بائیں طرف جو لوگ کھڑے ہیں کمیٹی کے لوگ راستہ منائے راستہ منائے ہیں الحمدللہ رب العالمین نہ رہے تکبیر ہاتھوں کو اٹھائیں نہ رہے تکبیر نہ رہے رسالت نہ رہے رسالت شانِ بلگرام شریف سیدانِ بلگرام شریف اولادِ سرکارِ امامِ حسین سگری سرکار عویس مصطفیٰ شاہ صاحب کبلہ سگری سرکار عویس مصطفیٰ شاہ صاحب کبلہ ماشاءاللہ 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 شعظم تھا کہ اپنے لادلے کو سرے شام سے یہ برکتوں کا امین بنا کر کے عطا فرما دیا دعا کریں کہ ان مبارک آنکھوں کے دفعل میں اللہ ہمارے اور آپ کے گھروں کے اجلے ہوئے ماحول کو بسا دے آمین کہیں آمین کہیں ماشاءاللہ راستہ ماشاءاللہ محبت کے ساتھ بولیں سبحان اللہ دونوں آدموں کو فضامی لہرہ کر بولیں یا رسول اللہ اور محبت کے ساتھ بولیں سبحان اللہ ماشاءاللہ دل دھڑکنے پہ مدینے کا خیال آتا ہے مجھ کو مٹی سے نگینے کا خیال آتا ہے کا خیال آتا ہے مجھ کو مٹی سے پڑتا ہوں سہ اللہ کا مو میں برکت کے لئے پڑتا ہوں سہ اللہ کا مو میں برکت کے لئے چھت پہ جانا ہو چھت پہ جانا ہو چھت پہ جانا ہو تو زینے کا خیال آتا ہے چھت پہ جانا ہو چھت پہ جانا ہو تو زینے کا خیال آتا ہے جل دھڑکنے پہ اوہ یہ شیئر ملاحظہ فرمائیں سارے غم بھول گئے آپ کے روزے پہ مجھے سارے غم بھول گئے آپ کے روزے پہ مجھے کس کو ٹھن ڈھک میں پسینے کا خیال آتا ہے کس کو ٹھن ڈھک میں پسینے کا خیال آتا ہے کس کو ٹھن ڈھک میں اور آخری شیئر ملاحظہ فرمائیں بہت ہی خوبصورہ شیئر ملاحظہ فرمائیں دل دھڑکنے پہ آخری امور میں جاتے مدینے ہم لو آخری امور میں جاتے مدینے ہم لو ملنے لگتے ہیں ملنے لگتے ہیں ملنے لگتے ہیں تو جینے کا خیال آئے ملنے لگتے ہیں تو جینے کا خیال مرمے لگتے ہیں